عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا مزبان جنید بگدادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین جس گھر کا میں ویزٹ کروانے لگا ہوں آپ کو الحمدللہ الحمدللہ اس ڈیزائن کو الحمدللہ آپ نے بہت زیادہ پیار دیا اور ہم نے اب تک میرے خیال سے ستارہ سے اٹھارہ گھر اسی ڈیزائن کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں اور الحمدللہ 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 سارے گھر سیل بھی کیے ہیں اور دیکھنے والے اور جن بھائیوں نے لیے ہیں اور بہت سے بلکہ کسٹمر ہمیں جو ہمارے ویوز ہیں وہ اس گھر کا میپ بھی ہم سے لیتے ہیں کہ ہم نے سر اسی طرح کا گھر ہم نے بنانا ہے تو اس کے جو آنر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں شہزاد بھائی ہیں اور علی بھائی ہیں بہت ہی الحمدللہ مہنتی ہیں ڈی ایچ اے میں زیادہ ہم کا کام ہوتا ہے وہیں کے جو مٹیریل ہوتا ہے وہیں کی جو خوبصورتی وہیں کی جو انٹیریل جو ڈیزائن ہے وہ ہی چیز آپ کو الحمدللہ یہاں حمزہ ٹاؤن میں ملے گی تو تین ملے کا یہ گھر ہے فرینٹ کی بات کریں تو ستارہ فٹ اس کا فرینٹ ہے چالیس فٹ اس کی لیندھ ہے اور فرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلیک کلر کا گیٹ لگایا گیا ہے سولہ گیچ کی چادر کا اوپر سیفٹی جنگلہ اور ساتھ وینٹیلیشن وینڈو ہواگڈا کی یہاں پہ بجلی آپ کو ملے گی اسے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آ جاتا ہے یہ ٹیریس اور فرینٹ پہ روکوال کیا گیا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹی ریلی کا جو سا وہ کام اس میں مزید کیا گیا ہے نیٹن کلین روڈ ہے ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو مین فروز پروڑ کانا لاہور ہمزہ ٹاؤن ہے مین فروز پروڑ کانا لاہور میں ناظرین اس کی لوگیشن بنتی ہے مکمل ڈویل پی یہ الحمدللہ سوسائٹی ہے اور جہاں پہ آپ کو کم سے کم تین سے چار ہزار گھر ناظرین یہاں پہ ملتے ہیں میں اس کے جو سائیڈ بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہو یہ مکمل وہ جو کہتے ہیں کانڈی پلسر وہ پلسر نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مٹیریل میں زیرو پرسنٹ زیرو پائنٹ زیرو پرسنٹ بھی کمپرومائز الحمدللہ نہیں کیا گیا ہے ٹائل فلورنگ آپ چیک کریں ٹائل کی کوالٹی جو بھی اس میں الحمدللہ مٹیریل لگا ہوا ہے الومینیم کی جو کوالٹی ہے آپ جو اس میں آئرن استعمال ہوا ہے اس کی کوالٹی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہم پہ بلیو نہ کریں ہم نے اپنی چیز سیل کرنی ہے آپ اپنے جانے والے کسی بھی ٹھیکے دار کسی بھی آرٹیٹیٹ کو لے کر آئیں اور گھر کو مکمل طور پر اس کو چیک کروائیں یہ ناظرین اس کا آتا ہے کارپوچ کا ایریا آپ یہاں پہ اس کی ٹائل فلور دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ڈوز آپ چیک کریں پورے حمدللہ ٹاؤن میں آپ کو اس کوالٹی کے اور یہ ڈیزائن اور یہ پیٹنر آپ کو کسی بھی گھر میں نہیں ملے گا اس کے علاوہ اس کی دیکھیں سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اچھا اس کے بعد جیسے انٹرو ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ ہمیں ملتی ہیں پہ نشیز اب نشیز میں والپیپر نشیز تو خیر ہر بندہ بنا لیتا ہے لیکن ان کو خوبصورت بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اب یہ تین نشیز ہیں ان میں والپیپر والپیپر کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے لائٹس اس میں مل جاتی ہیں یہاں پہ آ جاتی ہے اس کی ڈیپی اچھا دوسری سائیڈ پہ تین ملے کا یہ گھر ہے تین ملے کا گھر ہے جگہ کو جس طرح مینج کی ہے وہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا آپ کو بھی یہاں پہ تین ملے کے گھر میں آپ کو یہ پورٹر روم کی آکشن ٹھیک ہے پورٹر روم کے اوپر کا جو ایریا بچا اس کو ہم نے سٹوری سپیس کے لیے یوز کر لیا ساتھ اب یہ آپ نے دیکھیں کہ اس سائیڈ پہ ہم نے کارپوچ کے ایریا میں نشیز آگئی ہیں نشیز کے ساتھ اس والے ایریا میں ہم نے میرر لگا گئی ہیں ٹھیک ہے جو کہ مزید جو کارپوچ کے ایریا ہے گھر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے یہاں پہ سلائیڈنگ ونڈو آپ کو مل جاتی ہے یہ ہے کچن کی اسے آگئی یہاں پہ میرر سامنے دو مین انٹرس وڈ کے یہ ڈورز یہاں پہ لگائے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لاکس آپ چیک کر سکتے ہیں ناظرین کی الحمدللہ الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مٹیوئر میں زیرو پرسنٹ بھی کمپروائز دیں ہیچے آ جائے گا جیسے انٹرس ہوتے ہیں تو پیانو سٹائل میں ناظرین آپ کو ٹی وی لانچ کی ایریا میں اور سو آن آگے بیٹ میں پیانو سٹائل میں آپ کو ٹائل ورک ملتا ہے تو پیچھے آتے ہیں یہاں سے ناظرین سٹیرز اوپر جائیں گی اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن کو چیک کریں اور ساتھ ٹائل کا دونوں کو کنٹراز کیا گیا ہے سامنے ملتا ہے بیٹروم کی اوپشن بیٹروم کے ساتھ ہے وینتیلیشن ایریا اور سامنے ناظرین ملتا ہے آپ کو میڈیا وال میڈیا وال میں راوریل ڈیزائن میں وال پیپر اور ساتھ آپ کو سیلنگ ڈیزائن کے لیے یہاں پہ آپ کو سپیس ملتی ہے اور نیچے ٹائل ورک سکاٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی اچھے اس کے سامنے کبھی میں ویو آپ کو دکھا گئی آپ کے سوفا سیٹنگ یہاں پہ ہوگی اور اوپر والے پورشن میں جانے کے لیے اس کے بعد ناظرین آجاتا ہے گھر کا سب سے امپورٹنٹ لیڈیز کا جو فیورٹ پلیس ہے وہ ہے کچن یہ جی اس کا آجے گا کچن کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پورسورت کام کیا گیا آور ہیڈ اور انڈر ہیڈ آپ کو ایکسٹرا سٹوری سپیس یہاں پہ مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ٹائل ورک اور ساتھ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو ایکسٹرا سٹوری سپیس یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے اور یہاں پہ آپ اپنا الیکٹری کھوڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی پروپر جونسی ہے پائپ ڈال کے گلی میں ناظرین اس کی اقزاز رکھی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں گراؤنڈ فلور کا جو بیٹ ہے یہ ناظرین ہم انٹرو ہوتے ہیں اس میں بیڈ روم میں پہلے ٹائل ورک آپ کو چیک کر رہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی نشز بنائی گئی ہیں اور نشز میں ناظرین والپیپر جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملتی ہے وہاں پہ وینٹیلیشن وینڈو اور بعد میں توڑ پورڈ نہ کرنی پڑے تو پہلے ہی اے سی کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دے دیں اچھا جی اس کے بعد اس کا آجاتا ہے اٹیش بات اٹیش بات میں یہ ٹائل ورک چیک کر رہے ہیں یہ شاور ایڈیا گراؤنڈ فلور پہ دو واشوں مل رہے ہیں ایک میں کمورٹی اوپشن دوسرے میں سیٹ کی اوپشن سامنے آپ کو وینٹی ملتی ہے بہت خوبصورت ماسٹر والوں کی اور سامنے آپ کو ملتا ہے میرر اچھا یہ ہو گیا گراؤنڈ فلور گراؤنڈ فلور پہ آپ کو ایک کیچن ایک بیٹ ٹیمی لانچ کارپوش کا ایڈیا اور ساتھ آپ کو ملتا ہے پورڈر اوپشن اب یہ چلتے ہیں آپ کو اوپر والے یہاں سے جیسے ہی ہم اوپر جائیں گے ناظرین یہ آپ سٹریز آپ چیک کر سکتے ہیں سٹریز پہ بلیک کلر کا جو ماربل ہے وہ اسوال کیا گیا ساتھ سٹریریلنگ کا کام جی ناظرین سٹریز سے جیسے ہی ہم اوپر آتے ہیں تو اوپر کا جو فلور ہے اس پہ آپ کو دو بیڈروں ملیں گے اور سامنے آپ کو ملتا ہے ناظرین یہ میڈیا وال مل جائے گی پہلے ٹائل فلور اس کے بعد آپ اس کا سیلنگ دیزائن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سیمپل سا ہے لیکن بہت خوبصورہ سیلنگ دیزائن ہے سامنے میڈیا وال اور اس کے بعد ہمیں ناظرین ملتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیچن سیپریٹ کیچن اوپر والے پورشن میں مل جاتا ہے تاکہ نیچے والے جو فیملی بلکل بھی ڈسٹرپ نہ ہو رات کو فیملی کے ساتھ کھانا کھایا یہیں پہ واش کے ہی ہے یہیں پہ جو ککنگ کی اور اس کی بھی مکمل اعزاز ہم نے یہاں سے گلی میں رکھی ہے اوپر وال پیپر آپ کو ملتا ہے اور اپ اینڈ ڈاؤن کفرز آپ کو ناظرین یہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہ ٹائل فلورنگ آپ چیک کر سکتے ہیں پورے گھر میں اگر آپ اپنا گھر بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی رشدار آئے گا آپ کے گھر کے تعریف کرے گا اس کے بعد فرس فلور پہ آپ کو بیٹ نمبر دو ٹائل فلورنگ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت ہی خوبصورت مجھے اس گھر کے یہ جو بیٹرون کا جو ڈزائن ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے یہ نشیز نشیز میں رویل ڈزائن میں یہ والپے پر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ آپ کو فل ہائٹ یہ وارڈ راپس آپ کو مل جاتی ہیں اور ساتھ آپ کو ناظرین یہاں پہ ملتا ہے یہ اٹیش پات کی اوپشن مل جاتی ہے یہ شاور ایڈیا یہاں پہ کمبورٹ سامنے آپ کو ملتا ہے بیسن کی اوپشن اور آگے مل جاتا ہے میرر اس کے بعد ناظرین آپ آپ کو لیے چلتے ہیں ٹیریس کا جو بیڈ ہے یعنی بیڈ نمبر 3 تین ملے کے گھر میں ناظرین یہ تین ملے کا گھر ہے تین ملے کے گھر میں آپ کو تین بیڈ کی اوپشن مل رہی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک انچ بھی جو سپیس ہے وہ ضائع نہ ہو یہ جو سپیس ہے یہ آپ کے استعمال میں آ سکتی ہے یوپیس کے لیے یہ اس کا ہے اوپن ایریا اب آپ دیکھ سکتے اوپن ایریا کو بھی الحمدللہ ہم نے سیفٹی کے پوائنٹ ایویو سے بہتر کی ہے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ڈیڈیڈ انچ جو لینٹر ہے وہ ہم نے آگے رکھے وہ اس لیے کہ جب بارش آتی ہے تو آپ کے نیچے جو ونڈوز ہیں ٹی وی لانچ کی اور بیڈ روم کی وہ ڈسٹرپ نہ ہو پانی جانسا ہے وہ آپ کے ٹی وی لانچ میں یا بیڈ روم میں اگر ونڈو آپ کی اوپن ہے تو اس میں نہ جائے تو الحمدللہ سیفٹی کے پوائنٹ ایویو سے مٹریل میں بلکل بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا تو بہت ہی خوبصورت الحمدللہ یہ گھر ہے بہت ہی نفاصلت کے ساتھ یہ گھر بنائے گیا تین ملے کا ناظرین ڈبل سٹوری کا یہ گھر ہے لوگیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے حمزہ ٹاؤن فیز ٹو مین فروز پروڑ کانا لہور میں ناظرین یہ گھر ہے بعض کسٹمر کہہ رہے تھے جنید بھئی آپ کے پاس صرف حمزہ ٹاؤن میں ہی گھر ہوتے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ کم بجٹ میں آپ کو بہت اچھے اور بہت ہی مناسب اور ایک پلس مٹریل میں ناظرین آپ کو گھر یہاں پہ مل جاتے ہیں دوسرا یہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ تین سے چار ہزار یہاں پہ گھر بنا ہوا ہے تو یہاں پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ڈبلنگ ہو گئی ہو یا ایک پلوٹ پہ کسی دوسرے کا حمدلللہ یہاں پہ ایسا بلکل بھی کوئی ایشو آج تک نہیں ہوا ہے موسیقی